السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال ہے کیا ایک مسلمان خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتا ہے کیا ایسا ممکن ہے جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر سکتا ہے یہ چیز ممکنات میں سے جیسا کی صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 110 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا یعنی وہ کسی اور کو اس نے نہیں دیکھا اس لیے کہ شیطان یہ میری صورت میں نہیں آسکتا میرا روپ اور میری شکل و صورت وہ دھار نہیں سکتا یعنی میرے جیسا وہ نہیں بن سکتا تو اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے خواب میں تو گویا کہ اس نے واقعی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے لیکن کون دیدار کرے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے خواب میں آ جائیں گے نہیں جو مسلمان ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو واقعی معنوں میں تقوی اس کے اندر ہو ایسے شخص کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ورنہ فاسق و فاجر کفار یا بدعتی یہ ان جیسے لوگ جو غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ مشکل عمر ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگر کوئی کرتا ہے اور وہ جو بتاتا ہے وہ وہی حلیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آپ کی باڈی کے تعلق سے وہی ساری چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے جو آحادیث میں صحابہ اے کرام نے بتائی ہیں یعنی جو حلیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا آحادیث کے اندر جیسا کہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی زبانی یہ تفصیل پوری ملتی ہے کہ کس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تھا اور دیگر آحادیث کے ذریعے تو اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شکل و شباہت آپ کا حلیہ آپ کا چہرہ آپ کی باڈی آپ کا جسم بتایا جاتا ہے تو واقعی امانوں میں وہ اس بندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان نہیں اپنا سکتا آپ کا روپ اختیار نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بس کوئی یوں ہی آ کر بیان کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے حالانکہ اس کو نبی کے حلیے کے بارے میں ذرہ برابر بھی معلوم نہیں ہے جیسا کہ ایک شخص آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا آپ فلاں فلاں کچھ کہہ رہے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ جس شخص کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دیکھا ہے خواب میں ان کے بارے میں ذرا بتائیے وہ کیسے تھے چہرہ وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ سر کے پورے بال سفید تھے میں نے کہا کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے وہ آپ نے ایک تصویر بنا رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن میں آپ کے خیال میں وہی ساری چیزیں رہتی ہیں تو وہ خواب میں آ گیا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے داڑھی اور سر کے بال ملا کر کل بیس بال سفید تھے آپ کے یعنی صحابہ کرام نے اتنا تک احتمام کے بیس بال صرف بیس بال سفید تھے نہ آپ کی پوری داڑھی سفید تھی اور نہ ہی آپ کے پورے سر کے بال سفید تھے تو اگر کوئی واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے اس حلیہ کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو واقعی اس نے دیکھا ہے اور اگر کوئی بس اپنے ذہن میں ایک خیالی چہرہ بناتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر وہ خواب میں اس کے وہ چہرہ آ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھی بنائے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی